بسم اللہ الرحمن الرحیم سینے سے جب سے میں نے لگایا غم حسین کس مو سے شکریہ کرو زہرہ کا میں عدا ان کے سبب نصیب میں آیا غم حسین تو سلامت رہے ہمیشہ غم حسین کہاں سے غم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے روکا خدا نہ خواست آتا محمد وآل محمد بلانتر صلاح اس کے بعد میں متمیس ہوں قبلہ مولانا سید عبران نکوی کہ وہ آزی کے لئے ممبر پر پشک ہوئے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد محمد قبلہ محمد وآل محمد رحم اللہ صورت الفاتح محمد وآل محمد محمد وآل محمد 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 ہمارے حجمی کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے والد کی درجات کی بلندی کے لیے سمیل کے بلانتر سروائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب اللہ علمین السلاة والسلام علا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبِ الٰہ العالمین اللذی قیلہ فی شونہی وَمَا اَلْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَدَ لِلْعَالَمِينَ اَعْنِي اَبِلْ قَاسِم محمد وَالسَّلَا رَحْمَدَ لِلْعَالَمِينَ وَالسَّلَا رَحْمَدَ لِلْعَالَمِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَأَجْمَئِينَ قَالَ عَزَّلَجَلَّا فِي قُرْعَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ لَعَلِيُ الْعَزِيمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّامِ مَمَّا تَعَلَىٰ حُبِّ عَالِ مُحَمَّد مَاتَ شَهِيدًا مَمَّا تَعَلَىٰ حُبِّ عَالِ مُحَمَّد مَاتَ مَغْفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ بُلَنْتَ السَّلَامِ اللَّهُ عَلَىٰ صَلَّىٰ مُحَبُد وَعَلِي مَحَبُد الحمدللہ جتنا بھی ہم اسے ربِ خریم اور ربِ غفور کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اسے ربِ خریم نے اسے ربِ غفور نے ہم کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن کے دل میں توحید ہے الحمدللہ ہم صحب اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور جتنا بھی ہم اسے ربِ خریم کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اسے ربِ غفور نے ہمارے دل میں رسالت کا ایک انمول جذبہ بھی رکھا اور اس رسول کو ہم خاتم الانبیاء بھی ماننے اور جتنا بھی ہم اسے اللہ کا شکر ادا کرے تا روزِ قیامت بھی کرتے رہے تو کم ہے کہ اس اللہ نے ہمارے دل میں توحید کو بھی رکھا اس اللہ نے ہمارے دل میں رسالت کو بھی رکھا مگر ان دونوں نعمتوں کو اگر ایک طرف ہم کر لیں تو اس اللہ نے اس غفور نے اس کریم نے جو ہمارے دل میں بلایت آلِ محمد کو رکھا ہے اس کا اگر ہم شکر ادا چاہ قیامت بھی کریں تو کم ہے کیوں میں نے یہ کہا کہ رسالت اور توحید ایک طرف اور آلِ محمد کی بلایت ایک طرف یہ میں نے اس لیے کہا ہے چونکہ اگر ہم آلِ محمد کی زندگی کو دیکھیں اگر ہمارے دل میں آلِ محمد کی بلاہ ہے اگر ہم آلِ محمد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر مقام پر آلِ محمد نے ہمیں دو چیزیں بتلائی ہیں ایک اللہ کی توحید ایک نبی کی رسالت ایک اللہ کی توحید اور ایک نبی کی رسالت اور الحمدللہ ہم سا آلِ محمد کی بلاہ رکھتے ہیں اور اسی لیے ہمارا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اولاد والدین کی زندگی میں اگر اولاد والدین کی زندگی میں ان کی اتنی خدمت کرے دوبارہ توجہ سے سنا یہ حدیث اگر اولاد اپنے والدین کی ان کی زندگی میں اتنی خدمت کرے کہ والدین ان سے راضی ہو کر اس دنیا سے پردہ فرما جائیں پھر رسول فرماتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد اگر وہی اولاد ان کے لیے کوئی عیسیٰ لے سواب کے لیے کوئی مجلس یا ذکر یا دعا کا کوئی سنسلہ اگر نہ رکھے تو رسول فرماتے ہیں کہ اس اولاد جیسا کوئی بدبخت انسان اس دنیا میں نہیں بے شک اولاد پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتی رہے مگر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ بہترین خدمت ان کے لیے یہ ہے جو ان کے لیے عیسیٰ لے سواب کیا جائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور اسی لیے ہم جب بھی اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہیں محمد و آل محمد کی براہ سے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اگر ہم فقط اللہ کے حضور کے سامنے اگر دعا مانگے تو ہماری دعا رد ہو سکتی ہے مگر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اگر محمد و آل محمد کا ذکر کر کے اگر اس ربِ خریم کی بارگاہ میں اگر ہم دعا مانگیں گے باقی سب رد ہو سکتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوگی یہ خوش قسمت ہی ہے میں سنتوں کے خاص کرم نوازی ہے اس رب کی ان لوگوں پر جو اپنے مرہومین کے لیے مجالس کا پروگرام کرتی ہیں کیونکہ ذکرِ حسین علیہ السلام ایسا ایک پاکیزہ ذکر ہے جس ذکر کی وجہ سے روایت میں ملتا ہے کہ جب کسی بھی مرہوم کے رشتدار اس کے لیے جب مجلس کا پروگرام رکھتے ہیں تو جب ہم اس مرہوم کے لیے دعا مانگتے ہیں تو جس قبرستان میں وہ مرہوم دفن ہے جو اس کے ساتھ جو مومنین دفن ہیں جب ہمارا ایک دعا کا پیکج جب مرہوم کی قبر تک پہنچے گا تو جو سات دفن ہے وہ یہ پوچھیں گے ہمیں یہ بتاؤ کہ آج جو یہ عیسیٰ لی سواب کا توفہ تمہارے لیے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اتنی عظمت ہے ذکر شبیر کی یہ فضیلت ہے ذکر شبیر کی اور ہم جو شیعانِ آلی علیہ السلام ہیں ہم نے کسی کو اس اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں مانا اگر ہم آلِ محمد علیہ السلام کی بلا پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اسی رسول کا حکم ہے جس نے ہم تک اس بلا کو اس امامت کو ہم تک پہنچایا ہے اور اگر ہم بھی رسول کو ہسٹری سے لیتے جس طرح سے لوگوں نے رسول کی رسالت کو ہسٹری سے لیا ہے تو ہمارے بھی رسول ان کی طرح انفر اور جاہل ہوتے ہیں دیکھیں بعض لوگوں کا یہ ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ جو نبیوں کے سردار ہیں جو رحمت للعالمین ہے جو فرشتوں کے غستاد ہیں ان کو قرآن نہیں آتا تھا کیسا ایمان اور قمزور عقیدہ ہے ہم نے نبی کی رسالت کو ہسٹری سے نہیں لیا ہم نے اگر رسالت کو سمجھا ہے تو اللہ کے پاک قرآن سے سمجھے اگر ہم نے ولایت علی ابن عبی طالب کو لیا ہے اگر ہم نے ولایت آل محمد کو لیا ہے ہم نے ہسٹری کی کتابوں کو دیکھ کر علی کی بلا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے اگر علی کی بلا کو لیا ہے تو ہم نے اللہ کے قرآن سے اور رسول کے فرمان سے لیا اس لیے ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمیں یقین ہے ہم حق و یقین پر ہیں ہم عین و یقین پر ہیں ہمیں شک نہیں ہے یا ہم جس منزل پر ہیں یا ہم جس راستے پر ہیں کیا وہ راستہ صراط المستقیم ہے یا نہیں چونکہ ہم نے ایسے ویسے کو امام نہیں مانا ہم نے ایسے ویسے کو رہبر نہیں مانا ہم نے ایسے ویسے کو لیڈر نہیں مانا ہمارا امام وہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اے انسانوں جان لو اگر میرے جانے کے بعد پوری اولاد آدم اگر ایک طرف ہو جائے اور وہ ایک اپنا نظریہ بنا لے اگر اپنا راستہ بنا لے اگر ایک اپنا مدھب بنا لے پوری پوری اولاد آدم اگر ایک طرف ہو جائے اور میرا مسیح اور میرا بھائی اللہ کا ولی علی ابن عبی طالب اگر ایک طرف ہو جائے رسول فرماتے ہیں تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا حریق نہ چھوڑنا تمام اولاد آدم کو رسول فرماتے ہیں تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی کو ہم الحمدللہ یقین کی منزل پر ہیں تمہیں ایمان ہے اس بات پر کہ اگر روز محشر ہماری بکشش ہوگی وہ علی کی بلایت کے ساتھ ہوگی مگر اس کے ساتھ جہاں جب بھی اللہ کسی قوم پر ایک فضیلت ان پر عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ اگر ہمارے دل میں علی کی بلایت ہے اگر ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے سر پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں ہمیں کسی نے چھٹے امام سے پوچھا نا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ کے جو چہنے والے ہیں آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ کس طرح سے ہیں مولا نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے جیب کے اندر قوم رکھا ہے یا مسواک رکھی ہے یا جن کی صلوات ماشاءاللہ یہ نشانیاں کسی بھی امام نے نہیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ ماننے والے ہوں گے یا وہ شیعہ ہوں گے یا وہ اسلام پر ہوں گے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ فرماتے ہیں ہمارا چہنے والا ہمارا ماننے والا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل میں ولاعہ آل محمد ہے جب بھی اس کے کردار کی طرف نظر ڈالو گے تو اس کے کردار سے پتا چل جائے گا کہ یہ محمد و آل محمد کا مانن ہے امان ہر کسی کا اپنی جبہ پر ہے بعض طور پر اگر آپ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں ان کا اگر کردار آپ دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کتنا اچھا ان کا کردار اور اخلاق ہے اسی لیے جب بھی ہم آل محمد علیہ السلام کی صیرت کو دیکھتے ہیں انہوں نے تعقید کی ہے اس بات پر کہ اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو چھیکنا اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا اس طرح سے کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے ہم نے کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہے ہم نے جو ہمارے ساتھ مومنین بھائی ہیں ہم نے ان کو نہیں دکھانا ہم نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے کہ کیا جب میں صبح اٹھا تھا اور رات کو سونے کے بعد ایک ایک عمل جو میں نے کیا ہے کیا میرے بکس کے امام مجھ پر راضی نہیں ہے اگر سب کا ذہن اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا اگر آل محمد علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوگا تو ہماری جو یہ کمیونٹیز کے جو مسائل ہیں جو مسئلے بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہم آج کل بکس کے امام کے لیے کم کام کرتے ہیں اور ایک دوسروں کو دکھانے کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں کام وہ کرنا چاہیے جو ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بکشش کا سبب بنے اور سب سے جو انپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آج کے دور میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں دیکھیں ہمارے جو صدر صاحب ہیں اب میں ان کی تاریش نہیں کر رہا ایک پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر اولاد کے نصیب میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے مرہوم والدین کے لیے مجلس رکھے ہیں آج کل جو ہمارے پاکستان میں جو معاشرہ ہمارا ہے جس طرح سے ہم ختموں کا جو سمسلہ رکھتے ہیں آج کل اکثر اولاد ایسی ہے کہ وہ بھی اپنے مرہوم کے لیے نہیں کر سکتے یہ تربیت وہ کی اپنی اولاد کے اور ہمارا کام بنتا ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ہماری زندگی میں ہماری خدمت یقیناً وہ کریں گے مگر اس طرح سے میں نے فرمایا کہ رسول فرماتے ہیں کہ بہترین خدمت اپنے والدین کے لیے یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ جو عیسیٰ علیہ سواب کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری دن اور اس سے ان کی جو منزلیں ہیں آخرت کی اگر ان میں کوئی مشکل ہے وہ اس ذکر کے صدقے دور ہو جائیں یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں اپنی سوسائیٹی کو یہ بتائیں کہ آل محمد علیہ السلام کا کردار اور تخلاف جائیں اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہماری سوسائیٹیز میں چینجز آ جائیں گے سلوات پڑھیں محمد علیہ السلام اور اس طرح سے آپ سب کو پتا ہے کہ آج چھبیس ربی الاول ہے اور یہ ایک دن حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کے ساتھ منصوب ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ یقینا ہم اگر آئیمہ کا ذکر کریں اور حضرت ابو طالب کا ذکر نہ کریں تو آئیمہ علیہ السلام ہم سے راضی نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ بیٹے کا ذکر کریں اور باپ کا ذکر نہ کریں تو کیا بیٹا آپ سے راضی ہوگا اور آخری ایک ربائی چونکہ قبلہ صاحب بھی ربائی سناتے رہتے ہیں آج میرا بھی دل کر رہا ہے میں بھی اس ربائی سناتے ہیں کہ ابو طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا ابو طالب تمہاری رزق کی عظمت کا کیا کہنا محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں آج میرا بھی طالب آج میرا بھی طالب تمہارے رزق کی عظمت کا کیا کہنا محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں زمانے کے ولی مولا علی تیری قسمت کا کیا کہنا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں محمد اور علی اللہ علی اللہ علی محمد اور علی محمد اور علی محمد اور علی تیری قسمت کے کیا کہنے جو والد نہیں رکھتے وہ تیرے والد سے جلتے ہیں یہ عظمت ہے اس گھر کی کہ اگر سب آل محمد علی اللہ علی اسلام کہ گھر کی فضیلت کو جان لیتے اگر سب کو پتہ یہ چل جاتا کہ یہ نبی کا گھر ہے تو نبی کے جانے کے بعد عزادارو نبی کی بیٹی کے ساتھ وہ ظلم نہ کرتے عزادارو جب بھی مجلس میں جاتے ہیں ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ فضیلت یقینن اس گھر کی ہے مگر جو شام سے بی بی آئی ہے وہ مسائب سننے کے لیے آئی ہے عزادارو اس انجمن کا نام ہم نے جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے نام پر رکھتا ہے عزادارو یہ وہ رسول کی بیٹی ہے کہ جب بھی جناب الزہرہ آتی تو رسول خود کھڑے ہو کر اس بی بی کا استقبال کرتے عزادارو روتے ہم اس لیے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب زہرہ بیٹھنا جاتی تو اس وقت رسول نہ بیٹھتے عزادارو رسول کے جانے کے بعد ان مسلمانوں نے زہرہ کے ساتھ کیا کیا کہ جب زہرہ نہ بیٹھتی رسول نہ بیٹھتے تھے مگر عزادارو رسول کے جانے کے بعد کتنے گھنٹے زہرہ دروار میں گھری رہی عزادارو روتے ہمیں اس بی بی کی مصیبت پر عزادارو اتنی مصیبتیں آئیں اس بی بی پر کہ رو کر فاطمہ برواسی ہے اے میرے بابا عام کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اتنے ظلم کیے ہیں مجھ پر کہ دن رات میں تبدیل ہو گئی ہے عزادارو اتنی مصیبت ہے اس بی بی کی کہ مسلمانوں نے عجل رسالت ایسا دیا کہ رسول کے جانے کے بعد یہی مسلمان عجل رسالت دینے کے لیے رسول کے گھر آگئے عزادارو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہو عزادارو اللہ کا ولی علی ابن عبی طالب جو اللہ کا شیر تھا کبھی زندگی میں علی نے گریا نہیں کیا عزادارو جب دناب زہرہ کا آخری وقت آیا اور غسل کفن کا وقت آیا عزادارو ایک وقت امیر المومنین پر ایسا آیا کہ زور سے امیر المومنین رونے لگے اور اتنا روئے کہ علی ابن عبی طالب زمین پر گر گے جناب فزا نے پوچھا ہے مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے اور رو کر علی فرماتے ہیں فزا زہرہ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تہرہ کی پسلیاں ڈونڈ گئی ہیں اے میرے اللہ تجھے باستہ ہے محمد وعال محمد کا میرے اللہ تجھے باستہ ہے اس گھر کے مسائب کا میرے اللہ ہماری ایک ہی دعا ہے ہمارے بار میں آقا کے زہور میں تعجیم فرماتا ہے میرے اللہ محمد وعال محمد کے صدقے میں میرے اللہ یہ جو ذکر ہم آج کر رہے ہیں میرے بعد جو خطیب ذکر فرمائیں گے میرے اللہ تجھے باستہ ہے محمد وعال محمد کا ہمارے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے مرہوم بالد پیر سید بلائیت حسین شاہ صاحب میرے اللہ ان کے درجات منب فرماتا ہے ان کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا کرماتا ہے اپنے مرہومین کی بکشش کے لیے اور خاص طور پر پیر سید بلائیت حسین شاہ صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے سب مل کے بلند ترس ہوا اللہ محمد صلی اللہ محمد وعال محمد